جی جی بالکل میں موجود ہوں سروس ہفتال مین گیٹ پر اور آج تیسرا دن ہے کہ میاں محمد نواز شریف سابق وزیر آزم کا اندر علاج جاری ہے گیٹ پر چونکہ صبح سے اب تک جو ہے مسلم لیگی رہنماؤں کی آمد کا سلسلہ شروع ہے اور یہاں پر بہت سارے کارکن بھی ہیں آج آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی وزیر صحت پنجاب یاسوین راشد صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ میاں محمد نواز شریف کی صحت میں کافی بہتری آئی ہے ان کا بلڈ پیشر بان سکسٹی نائنٹی ہے اور چونکہ ڈاکٹر تاہر شمسی کو کراچی سے بھلایا گیا تھا انہوں نے بھی اس کی مکمل جو ٹیسٹ کیے ہیں ان کے بعد ڈاکٹر شمسی نے بھی بتایا ہے کہ میاں محمد نواز شریف کا جو علاج ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے اور آج چونکہ بہتری آئی ہے مزید جو انجیکشن مگوائے گئے ہیں وہ لگائے جائیں گے دس سے بارہ روز میں میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ مکمل طور پر صدیاب ہو جائیں گے اور چونکہ گیٹ کی اگر بات کی جائے تو گیٹ پر کارکنوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہیں جو بار بار اپنے قائد کے لیے دعائیں کر رہی ہیں اسی طرح سینئر لیگی رہنما بھی یہاں پر آ رہے ہیں وہ بھی اپنے کارکنوں کے ساتھ یہاں پر ایک تو اپنے قائد کے حق میں نارے بازی کی جا رہی ہے اسی حوالے سے یہاں پر سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں چونکہ گیٹ کے اوپر پولیس کی بھاری نفری تائنات ہے گیٹ کے باہر تک تو سب کو آنے کی اجازت ہے لیکن اندر جانے کی کسی کو اجازت نہیں دی جا رہی